آج بات کرنے جا رہا ہوں کہ آخر ابلیس خجال کتنا قطمناک ہے شیطان جو ہے وہ کب کب کہاں کہاں بہکا سکتا ہے آخر وہ آخری ورچ پر علاکہ بھی آپ کو کس طریقے سے گرا سکتا ہے آپ کو آخری مومنٹ پر جو ہے وہ اپنے صحیح راستے سے ہٹا سکتا ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا فلوسفی ہے کیا کیا آئیڈیالوجی ہے ان سب پر ایک بہتی گیل ویڈیو جاری اور یقین مانی یہ ایک دنی غم ہے جو آپ کے ساتھ آنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں آپ بھی ڈیک رہا ہے اس سب پر ایک بات کرنے جا رہا ہوں دیکھو سامنے پردہ اٹھا کر آگئے حیدر علی کا جو علی ہے وہ مہدی جو ولی ہے جو اول آخری ہے اسی کی خسروی ہے وہ ہے زہرہ کا دل بر عیدر 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 چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر مولا سے اپنی روگردانی کرنے لگتا ہے یہ کیا سلسلہ ہوا تو اگر میں اپنی بات بتا ہوں پچھلے ایک مہینے سے پچھلے ایک مہینے میں کچھ ایسا سلسلہ ہوا کی میرا آفیس ایسا جاری آپ جانتے ہیں باقی کچھ اور چیزوں میں میں ملوث ہوا کام کے لحاظ سے کام کے سلسلے سے جس کی وجہ سے جو مصروفیات وہ کافی زیادہ پڑھتی چلی گئی اور انسان کو خیال ہی نہیں ہوا مطلب میں تو مہیند کرنے میں لگا ہوا تھا صبح سے شام یعنی جو میں پہلے دس بجے سو جائے کرتا تھا رات میں اب میں بارہ بارہ بجے گھر پہنچتا ہوں کام کے سلسلے سے پہلے میں ایک جگہ پر پورا کام کرتا ہوں پھر اور جگہ کام کرتا ہوں پھر گھر پہنچتا ہوں اور مہیند کرتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس پورے سائیکل میں صبح سے شام تک جو پہلے سلسلہ ہوا کرتا تھا مطلب مولا سے جو عشق محبت لگاؤ وہ کیفیت کا بننا وہ دل میں ایک درد تاری ہونا کہ میرے مولا کہاں ہے کہاں میں ان کو تلاش ہوں کیا کروں کہاں پہ دیکھوں یہ والی جو چیز ہے نا یہ کہنے کا ہی مسنگ ہو رہی تھی اور میں اپنے آپ سے ہی سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پچھلے ایک مہینے سے میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے پاس میرے مولا ہی لیے وقت نہیں جنہوں نے سب کچھ عطا کیا جو کی مالک و مفتار ہے جو کی عطا کرنے والے ہیں جن کے بغیر میری کوئی اوخات نہیں ہے میری کوئی بسات نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں مجھے کیا ہو گیا ہے یہ کیسے شیطان جو ہے وہ اس چکرنگی میں مجھے فساتے ہوئے چلا جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پچھلے ایک مہینے کی پوری ساکر میں اور بارہا میں سوچتا تھا کی میں چھٹ پٹاتا تھا لیکن میرے پاس کوئی نظر نہیں آتا تھا سلسلہ کی میں کیا کروں کیسے کروں عجیبی چکر جو ہے وہ چل رہا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور آج بھی میں بڑے ایک دل بھاری کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے کوئی بنا رہا ہوں کہ آخر کیسے میں اپنے مولا کے لیے وقت نہیں نکال پا رہا ہوں جن کی وجہ سے بھی یہ ساری عزت آبرو ہر ایک چیز جو کی انہوں کی آتا ہے مرنہ میری کیا میری اوقات ہیں میں گندگی ہوں میں گناہگار ہوں میری کوئی اوقات نہیں ہے اور میں اپنے مولا کا نام نہیں لے رہا پھر میں نے جب یہ ایک پشو پیش میں تھا اور میرے جو عزیز ہیں الاندار صاحب یا سفدر صاحب یہ لوگ جو مجھے ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ مولا کی طرف پلٹ پلٹ کے آنے کی ہمیشہ مجھے سکھاتے ہیں بتاتے ہیں ان سے میری بات ہوئی کیونکہ مجھے بارہا کہتے تھے کہ بھائی دیکھو ابلیس کے چکر سے خیال رہنا ابلیس کا جو چکر ہے وہ بہت خطرناک ہے وہ تمہیں احساس بھی نہیں ہو دیتے گا کب تم جو ہے وہ دنیاوی materialistic desires میں پڑ گئے اور اپنے مولا سے جو ہے وہ دور ہو گئے تو بھائی پتہ بھی نہیں چلے گا اور یاد رکھنا تمہیں چھانا جائے گا بار بار چھانا جائے گا بار بار چھانا جائے گا اور وہ چیزیں میں سمجھتا تھا دیکھیں جب میری کیفیت میں مصروفیات جو عام طور پر مصروفیات کہی جاتی ویسے تو یہ کوئی جواز نہیں ہے میں کوئی جواز پیش نہیں کر رہا یہ میری گندگی ہے یہ میری غلازت ہے یہ میری اندر جو ایک گند ہے جو میں اپنے مولا سے پچھتے ایک مہینے میں جو ہے وہ تعلقات قائم نہیں کر پا رہا تھا میں کانٹاکٹ نہیں کر پا رہا تھا میں وہ کیفیت محسوس نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ غم وہ مولا کو راتوں کو یاد کرنا وہ رونا وہ ان کو تلاشنا ہر جگہ وہ والی کیفیت اس ایک مہینے میں تعلی نہیں ہو رہی تھی اور میں بہت پریشان تھا میں بہت زیادہ پریشان تھا اس کے بعد سمدر صاحب نے اور عالمدار صاحب نے بہت بات بتایا مجھے سمجھایا اور پھر میں نے پھر میں مطلب ایک انسان جو ہے وہ کنکلوجن پہ آتا ہے نا کیا یہ کیا ہوا میرے ساتھ یہ کیا ہوا جو ایک گلڈ فاکٹر ہوتا ہے نا وہ مجھے فیڈ ہوا کیا یہ ساری چیزیں عزت عبرو دولہ شورت سب کچھ تمہیں مولا کی آتا ہے اور میں ان کا نام نہ لوں چاہے کچھ بھی ہو چوبیس گھنٹے بھی جو پھر بھی جو تم کو عطا کرنے والا ہے جو تمہارا روحانی باپ ہے جو تمہارا سچا برادر ہے جو تمہارا مالک و مختار ہے جو خدا کی حجت ہے جو تمہارا ماباپ سے زالت ان پر حجت رکھتا ہے تمہارے اوپر وہ ڈیکلیریشن رکھتا ہے تم اس کا نام لینا بھول جاؤ یہ کیسے مونکہ نہیں یہ کیا سلسلہ ہے یہ کیا زاویہ ہے تو اس سب سلسل میں میں بڑا پرشان تھا اور پھر مجھے جب دھیر دھیر ریالائز ہوا یہ کیا کیا میں نے تو میں بس وہی کیفیہ جو آپ کے سامنے اجبیان کر رہا ہوں میرے بس کچھ کوئی ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے میں نے یہ ریالائز کیا میں نے یہ دیکھا اور صدر صلی اللہ کا بھی یہ جملہ تھا کہ کوئی جوائے کرنا اور کمانا کھانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اگر اس میں آپ کی عبادت حیم پر ہو رہی ہے عبادت یعنی کی مولا سے محبت حیم پر ہو رہی ہے تو وہ بے بنیاد ہے وہ بکواس ہے وہ کورے میں پھیکنے والی ہے اس کی کوئی اوقات وہ بے ساتھ نہیں وہ بکواس ہے کسی سے بھی متاثر نہ ہونا دنیاوی چیزوں سے متاثر نہ ہونا دنیاوی پیسے مال اور دولت عیش اور عشق کسی سے متاثر نہ ہونا ہر جگہ اپنے مولا کو بلندتا رکھنا فقط نام نام میں نہیں ہر ایک ہر عام کام میں ہر جگہ پہ میرے مولا کا پہلا پرفرنس ہے اس کے بعد میری تو کوئی میری تو اپسنس ہے میں اپسنس ہو بس میرے مولا پریزنٹ ہے یہ ہمارا ایک موٹف ہونا چاہیے انسان اتنا زیادہ مطلب میں انسان کیا اپنے آپ کو کہوں کہ انسان اتنا زیادہ غلیس ہے کہ جب بھی مشکلات پاتا ہے پرشانیاں پاتا ہے غم پاتا ہے رنجش پاتا ہے کہیں سے بھی بغز و اناد پاتا ہے تو فالن اتنی مولا کی بارگاہ میں دورتا ہے اور ان کے پیر پکڑ لیتا ہے اور روتا ہے اور دھوتا ہے اور کہتا ہے میرے مولا مجھے کامیاب کر دیں اور جب میرے مولا آتا کر دیتے ہیں تو بھول جاتا ہے یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں اور لوگوں کو نہیں کہہ رہا میں اپنے آپ کو کہہ رہا کہ آخر ایک مہینے میں میں نے اپنے نفس پہ ضرور کیا میں نے اپنے احساس غلط کیا کہ میں اپنے مولا کو ریالائز نہیں کر پایا میں اپنے مولا کو محسوس نہیں کر پایا میں نے اپنے مولا سے وہ کانٹاٹ وہ سارسفاکشن جو مجھے محسوس ہوا کرتا تھا پردیس میں جب میں یونیورسٹری میں پڑھتا تھا آپ تو میرے ساتھ پیشلے دو سال سے جڑوئے ہیں سارے لوگ ہر دن ویڈیو بنانا کیوں تب میں یہاں پر کمفرٹ لیول میں آگئے میں چھوڑ دیا مولا کے بات بات کرنا اور وہاں پر میرے پاس جب کوئی نہیں تھا تو پھر میں مولا مولا کرتا تھا یہ کیسی محبت ہے یہ کیسا عشق ہے یہ کیسی مودت ہے کہ جب تُو اپنے لوگوں میں آجاتا ہے تو مجھ کو بھول جاتا ہے اور جب تُو پردیس میں ہوتا تو پھر مولا مولا کرتا ہے یہ تُو کیسا چاہنے والا یہ تأسیم ماں والی ہے تو کیسا مولا آئی ہے یہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا پچھلے ایک مہینے سے یہ اپنے نفس پر ظلم کیا یہ میں ریولائز کر رہا ہوں میں اپنے مولا کہ میں اتنا گناہگار گندہ سندہ بندہ ہوں کہ میں کیا بتاؤں مطلب پچھلے ایک مہینے میں میں نے اپنے مولا کو یہ یاد ہی نہیں کیا کیا ہو گیا تا مجھے یہ ابلیس یہ تہا بھائی بھی اس سے کہا کرتے ہیں یہ ابلیس کا چکر یہ ابلیس کا پلان یہ ابلیس کا جو کھیل ہے یہ اتنا زیادہ خطرناکے انسان سمجھ نہیں پاتا اور آخری وقت میں پلٹ جاتا ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ بار بار چھانا جائے گا بار بار چھانا جائے گا لگتار چھانا جائے گا وہ دل میں جب تک ایک درد اور تکلیف اور مولا کو یاد کر کہ آنسانہ نکلے تب تک وہ کنٹامینیشن رہتا ہے دل میں اور وہ ایک ساٹسفاکشن نہیں ملتا میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے میری پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے منظور ہے دنیا کی غربت غریبی ہر ایک چیز لیکن مولا کبھی بھی اپنے سے دونہ ہونے دیجئے کیونکہ میں پھر برباد ہو جاؤں گا میں ختم ہو جاؤں گا میری کوئی آخوا تو بساتھ نہیں یہ فقط آپ کی ذات ہے مولا مجھے معاف کر دیجئے مجھے غم دیجئے یہ غم ہی ایک سبب ہے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں میں آپ سے لگاف کر پا ہوں میں آپ سے جوڑ پا ہوں کیونکہ بار بار چھانا جائے گا میرے مولا میں نہیں جانتا ہی پشلے ایک ویڈ میں کیا ہوا میری اوقات مجھے پتہ چلی کہ میں جو ہوا میں اڑتا تھا مولا مولا کرتا تھا سارے لوگوں باتتا تھا لیکن مجھے پتہ چلی کہ جب چیزیں بہتر ہونے لگتی تو تو ہمیں بھولنے لگتا ہے یہی میرے مولا میرے مولا کے سامنے میں شرمندہ ہوں سر خم ہے میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے اور آج کے بعد یہ کبھی بھی نہیں ہوگا چاہے دنیا بھی ایش اور اچھنا بھاڑ میں جائے مجھ سے چھین لیجئے آپ لیکن کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہ ہونے کی جگہ میرے مولا ہر ایک جگہ پر میرے آنسو جو ہے وہ باعث بنے آپ کے پاس آنے کا میرے ہاتھ پیر کام ہر ایک چیز یہ باعث بنے کہ میں آپ کے پاس آبا ہوں میرے مولا مجھے اپنے سے دور نہ کی جائے گا یہ سب فنا ہو جائے گا سب برباد ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن میرے مولا مجھے اپنے سے دور نہ ہونے دی جائے گا میں علمداز صاحب کا سفدہ صاحب کا اور جتنے بھی اور اس طریقے کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوگی جو مجھے گائیڈ کرتے ہیں ورنہ میں تو میں پچھلے ایک وہینے میں میں نے زندگی کاٹی ہے جی نہیں ہے جینا صرف مولا کی محبت میں ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا ہے میں بہت شرمندہ ہوں میں بہت غمغین ہوں مجھے کچھ سوچ میں نہیں آیا تھا میرے مولا مجھے معاف کر دیجئے اور میں آپ سارے لوگوں کو اپنا ایزامپل لے کے کہتا ہوں کہ آپ کی دنیا کی مصروفیات آپ کا بیزی سکیڈیول آپ کی پڑھائی آپ کی جوب بقواس ہے اگر اپنے مولا شامل حال نہیں ہے جیسے میرے ساتھ وہ اب اس لیک میں ہیں اگر مولا ہے تب بقا ہے ورنہ ہر ایک آدمی مٹھا ہے میرے بس یہی کہنا ہے اور یاد رکھئے انشاءاللہ آپ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے مولا کا نام ریگولر لوں گا ریگولر ویڈیو بناؤں گا چاہے کوئی کام ہو یا نہ ہو میرے مولا کا نام ہر ایک چیز ہوگی چاہیے سب مجھ سے چھین لیا جائے پھر بھی میں اپنے مولا کا دامن نہیں چھوڑوں گا میرے مولا آپ سب کچھ مجھ سے چھین لیجے لیکن اپنا محبت اپنی مودت اپنا عشق آپ سے بے لوس محبت جو ہے میرے دل میں ڈال دیجئے مجھے مناجات کی ایک ایسی شیریہ اطاق کیجئے کہ میں آپ کو یاد کر پا ہوں میں رو رو کہ آپ کو یاد کر پا ہوں عرمدہ صاحب اور شبدہ صاحب کے وسیلے سے شرمندہ ہوں آپ کے سامنے میرا سر خم ہے لیکن آپ میرے باپ سے زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں آپ میری ماں سے زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں میرے مولا مجھے معاف کر دی جو آ رہا آپ تو رحیم ہے قریم ہے قریب اپنے قریم ہے میرے مولا میں آپ کے سامنے سر خم ہوں میں آپ سے خم نے بہت زیادہ شرمندہ ہوں میرے مولا مجھے معاف کر دی لیکن میں پلٹ پلٹ کے پھر آپ کے پاس سامنے گا کیونکہ آپ ہی تو ساقی ایک قوسر آپ ساقی ایک قوسر کے بیٹے ہیں آپ وہ مہدی ہے جو آنے والا ہے آپ وہ علیہ جو آخری زمانے میں آئے گا آپ وہ صاحب الزمان ہے میرے امام ہے مولا عالی و مقام ہے آپ ہی تو ہے یوسف الزہرہ آپ ہی تو ہے حجتل ابن الحسن اے میرے مولا ہے امام الزہر اے بقی اللہ مجھے معاف کر دیجئے اپنے سے کبھی دور نہ ہوں دیجئے کہ میں برباد ہو جاؤں گا میں تباہ ہو جاؤں گا آپ میرے مولا ہے مختار ہے سردار ہے آپ ہی کے نام لے لکھے زمانے میں میری عزت ہے ورنہ مجھ میں کہاں کوئی بھی برکت ہے یہ ساری ساری آپ کی نایت ہے ورنہ مجھ میں کہاں سلائیت ہے میرے مولا اپنی قربت میرے دل میں دھیری عطا کر دیجئے کہ میں ہر ایک چیز چھوڑ دوں لیکن آپ سے نہ مو مولوں کبھی بھی اور آپ سارے لوگوں سے میں سارے لوگوں سے بھی یا کہوں گا کہ یہ ابلیس نے جو مجھے پشلے ایک مہینے میں بہکایا ہے دنیاوی جوب بیزنس سب کی سلسلے میں وہ آپ کو نہ بہکانے پا یہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی شروعات مولا ہے اور اس میں جو آخر میں آپ کریں گے وہ سب مولا کا ہے سب در سررندر صاحب آپ کو بہت شکر گزار میں مجھے معاف کر دیجئے جو بھی سلسلہ وہ پشلے ایک مہینے میں جو میں کانسنٹریشن نہیں رکھ پایا اس ٹاپک پہ میں بہت ماسڈر چاہتا ہوں اور یاد رکھی وہ آنے والا ہے وہ بہت جلدہ ملاتا ہے یارو جائے اس بات پہ بارو جائیے بار بارو جائیے لگاتا یارو جائیے کی تیرے میرے اور ہم سب کے مولانے آلے ہیں اور یاد رکھی تو نہیں نہیں ہے بس وہی ہوگی خدا کوئیت ہوئے خدا کوئیت ہوئے خدا کوئیت ہوئے خدا پس